ہماس کی اسرائیل کے خلاف کامیابیوں کے پیچھے پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں جو ہر قدم پر ہماس فلسطین اور دوسری تنظیموں کی مدد کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام برے خفیہ طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں اور دشمن کو اس بات کی کانوں کان بھی خبر نہیں ہونے دے رہے ہیں لیکن یہ خبر کسی نہ کسی طرح سے میڈیا کی زینت بن ہی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ پاک فوج کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور غلط الزامات لگاتے ہیں تو خیر ایسے لوگ ایسا ہی کرتے رہیں گے تو چلیے چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی طرف ناظرین اسرائیلی میڈیا کی طرف سے پاک فوج پر ایک بریکنگ نیوز چلائے جا رہی ہے ترکی اور پاکستان نے فلسطین کے حق میں ایسا کیا قدم اٹھایا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کو آگ لگ گئی ہے دوستو اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر کاروائے کے خلاف سب سے پہلے پاکستان اور ترکی نے آواز اٹھائی تھی اور اسرائیل کو دھمکی بڑے لہجے میں سخت پیغام دیا گیا تھا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اب پاک فوج بھی اس مشن میں شامل ہو چکی ہے دوستو پاکستان اور ترکی نے کیسے فلسطینیوں کی امداد کے لیے شام کا راستہ استعمال کیا ہے اور کیوں اسرائیلی میڈیا پاک فوج کے خلاف چیک پکار کرنے کے عمل میں مصروف ہے تو چلیے اس خبر کی تفصیل جانتی ہیں ناظرین اسرائیل جنگ کا بہانہ بنا کر فلسطینیوں کو مکمل بکھا پیاسہ رکھنے کی پلاننگ کر چکا تھا مگر ترکی اور پاکستان کی بروقت جوابی کاروائی نے اسرائیل کا خفیہ پلان خات میں ملا دیا دوستو پاکستان نے شام کا انٹرنیشنل ائرپورٹ استعمال میں لاتے ہوئے فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان پہنچا دیا ہے اس سے اسرائیل کو کافی تکلیف پہنچی ہے کیونکہ پاک فوج کے نوجوان کئی گھنٹوں تک غزہ میں رہے اور کھانے پینے کے سامان کی تقسیم کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نگے باندھ